افغانستان میں قیام امن کیسے ممکن؟ پاکستان، چین اور افغانستان میں سیفری کی مذاکرات کا تیسرا دعا راج ہوگا چینی وزیر خارجہ وانگی پاکستان پہنچ گئے وزارت خارجہ آمد، چینی مہمان کی وزیر خارجہ سے ملاقات شاہ ممود گریشی کہتے ہیں افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا افغانستان میں امن و امان کے قیام سے پورا خطہ ترقی کرے گا کشمیر میں بربریت کا سما ہے بھارت حکومت تس سے مس نہیں ہو رہے سات ستمبر 1965 پاک فضائے کی جرت شجاعت فتح کا دن یوم فضائیہ آج ملی جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے پاک فضائیہ نے 65 کی جنگ میں انتہائی محدود وسائل کے باوجود دشمن کو دھول چٹائی ستائیس فروری کے پاک فضائی کے ایکشن کی دنیا گوا پاکستان کی فضائی سرحدوں کے محافظ ایف سیون میراج ایف سولا اور جی ایف تھنڈر تیارے آج بھی دشمن کے لئے خوف کی علامت یوم فضائیہ پی ایف کا شہدہ کو زبردست خراج عقیدت شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاز کی قبر پر حاضری ایئر وائس مارشل ابباس گھمن نے شہید راشد منحاز کی قبر پر پھول چڑھائے فاتح خانی کی پاک فضائیہ کے دستے نے شہید کو سلامی بھی دی یوم فضائیہ ہمیں اپنے شاہینوں کی بہادری اور جانبازی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے جذبہ ایمانی سے کئی گناہ بڑے دشمنوں کو مار بھگایا معاون خصوصی فرداز آشک آبان کہتی ہے راشد منحاز سارے ایم عالم دنیا میں پاک فضائیہ کی جرت کی علامت ہے پوری کام فضائیہ کے قابل فخر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے پاک فوج یوم دفاع اور شہدہ پر شاندار کوریج کرنے پر میڈیا کی مشکور ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آسے وعفور کہتے ہیں آرمی چیف نے قوم کے شہیدوں کے گھروں میں جانے پر اظہار تشکر کیا ہے جنرل کمر جعبید باجوا کہتے ہیں شہدہ ہمارا فخر اور ان کے خاندان ہماری ذمہ داری ہیں بھارتی مشن کی ناکامی فواد چادری کا تنس کہتے ہیں چاند کی بجائے کھلونا ممبئی میں اتر گیا بھارتی دھمکا رہے تھے جیسے ان کے چاند مشن کو انہوں نے ناکام بنایا ہو کشمیر بھارت کا ایک اور چندریان ہوگا اور قیمت کئی گناہ زیادہ ہوگی سینیٹر فیصل جاوید بولے اپنے سے بڑے کام نہیں کیا کرتے تم نے مظلوم کشمیریوں کا رابطہ بند کیا تمہارا اپنا رابطہ بند ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں زندگی کو مفلوج ہوئے چونتی سواروز انسانی بہران شدید غزہ اور عدویات کی بھی قلط انٹرنیٹ موبائل فان ساویس ٹی وی نشریات بدستور معتل چپے چپے پرتاجناک قابض بھارتی فورسز نے جنت نظیر کشمیریوں کے لئے جہنم بنا دی نیڈر کشمیریوں کا سخت ترین کرفیو توڑ کر احتجاج کا سلسلہ جاری بھارتی فوج کے تشدد سے ایک نوجوان شہید متعدد زخمی بھارت نے مقبوضہ وادی میں محرم کے جلوسوں پر بھی پابندی آئیت کر دی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام بیرون ملک بھی پیچھا کرنے لگا بھارتی صدر نامنات کوند کے دورہ سویسر لینڈ کے دوران مسئلہ کشمیر ایجنڈا ہوگا سویس محکمہ خارجہ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بات ہوگی ادھر پاکستان کا بھارتی صدر کو فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار اگر یہ جنگ ہوئی تو دنیا اپنے دانتوں میں انگلیاں دے کے سوچے گی پاکستان کے تیرہ کروڑ نوجوان جان دینے کے لیے کس طرح تڑپ رہے ہیں یہ وقت بتائے گا ہم جنگ کا نہ خواہش رکھتے ہیں نہ سوچ رکھتے ہیں نہ ہم لاہور ہوں گے لیکن اگر یہ جنگ ہوئی تو پاکستان اور ہندوستان کی آخری جنگ ہوئی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ ساتھ ہوگا پاکستان افغانستان میں امن کا خواہہ پاکستان اور ایشوہ پیسیفک گروپ کے درمیان مذاکرات کا فیصلہ کن مرحلہ فیفاقی وزیر حماد ازر کی قیادت میں پاکستانی وقت آج شام بینککوک رمانہ ہوگا پاکستان اور ایشوہ پیسیفک گروپ کے درمیان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز پیر سے ہوگا پاکستان کی جانب سکس و پچیس اضافی سوالات پر ارسال رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا مری لانڈرنگ کی روک تھام کل ادم تنظیموں کے اساس زب سرگرمیاں روکنے پر بریفنگ دی جائے گی جاج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس میں بڑی پیش شرافت ناصر جنجوہ خورم یوسف غلام جلانی مقدمے میں بری عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تینوں ملزمان کے نام مقدمے سے بھی خارج ادھر اسلام آباد کی سیشن جاج شاشتہ کونڈی نے کیس سننے سے معذرت کر لی کیس جج ساکب جواد کو منتقل منشیات سمگلنگ کیس لیگی رہلوہ دانا سنا اللہ انصداد منشیات حدالت نے پیش جج کی ادم دستیابی کے باعث کیس کی سما 14 ستمبر تک ملتوی ملزم کے جوڈیشن ریوانڈ میں بھی 14 ستمبر تک تاسی کر دی گئے میڈیا سے گفتگو میرانہ سنا کی حکومت پر کڑی تنقید کہا تحریک انصاف نے ایک سالہ حکومت میں انتقام کی حکومت کی احسن اقبال بولے امران خان نے ایک سال میں معیشت کو کریش کر دیا مانی لانڈرنگ میں گرفتار اقبال زیڈ احمد کیس پہ پیش رف نیب نے ملزم کے اکاؤٹ سے دو سو چوون عرب سے زیاد کی ٹرانزیکشنز پکڑ لی نیب زرائی کی مطابق ٹرانزیکشنز کی رکوم برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں بھیجی گائیں جو ممکنہ طور پر بلیک منی ہو سکتی ہے اقبال زیڈ احمد کی کمپنی کے اکاؤنٹ سوی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے نیب کے تفتیشی آفیسر نے ریپورٹ آلہ حکام کے حوالے کی حکومت کا روٹی کی قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے اچھا اقدام تن نور کے گیس ریٹ میں اضافہ واپس لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت کی تن نور مالکان کو اضافہ بل وصولی کی رقم اور ہی واپس کرنے کے ہدایت ادھر متحدہ نان بھائی اسوسییشن بھی ڈٹ گئی روٹی کی قیمتیں بڑھانے پر اس رات ہرطال کی دھمکی بھی دے دی پہلے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اب ڈینگی مچھروں نے لیا گھیر کراچی کے باسیوں کو نئی آفک کا سامنا ڈینگی بخاب نے ویبائی صورت اختیار کر لی متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار پانچ چپچاسی تک جا پہنچی آٹھ افراد جان کی باسی ہار چکے پشاور راولپنڈی میں بھی دیں گی مچھروں سے شہری پر اشان متاثرہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر کراچی کو ملے فانڈس پر سوال اٹھا دیا عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں برس پڑے کہا کراچی میں اربع روپائے خرچ ہو رہے ہیں کوئی حساب کرے گا وہ کہا جا رہے ہیں کراچی سے کچھرا اٹھ نہیں رہا وفاق سندھ اور شہری حکومتیں کود گئی ہیں انہیں وسائل اور اختیارات میں کراچی ساتھ ہو سکتا ہے کرکٹ کے افق کا ایک اور درکشندہ ستارہ بھوک گیا کرکٹ لیجنڈ عبدالقادر حرکت کل بند ہونے سے لاہور میں انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ شام پانچ بجے نیامیر میں ادا کی جائے گی عبدالقادر کو والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا صدر وزیر آزم آرمی چیف اور دیگر شخصیات کا اظہار افسوس دنیا ایک کرکٹ بھی لیجنڈری کرکٹر کے انتقال پر افسر تھا اقبال ٹاؤن لاہور میں ایک گھر میں گیس سیلنڈر کا دھماکہ بالائی منزل کے دو کمرے مکمل تباہ ملوے تلے دب کر ایک شخص جا بہاک لاش نکال بھی گئی دیگر دو افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کاربائی آجوائی گلشن راوی لاہور کے انیجی سکول میں طالب ان کی تشدد سے ہلاکت کا کیس گرفتار دو ملزمہ دانت میں پیش چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے طالب ان محنین کے جسم پر تشدد کے بظاہر نشانات محل ملے اقتدائی رپورٹ بھی آگئی پولیس حراست میں ہلاک سلاہ الدین کے والد اور اہل خانہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات مرہوم کے ایسال سواب کے لیے فاتح خانی سلاہ الدین کے والد نے وزیر اعلیٰ کے سامنے آٹھ مطالبات رکھ دیئے پولیس ریفارمز، سلاہ الدین کے دوبارہ پوسٹ موٹم، ایس پی حبیب کی موطلی کا مطالبہ عثمان بزدار کی شفاف عدالتی تحقیقات کرانے کی یقین دہانی اسرائیل کی جانب سے رہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسل آجوانی غزہ میں سہولی فورسس نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے دو فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا شہتر زخمی ہو گئے ذرائع کا مطابق اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج میں پانچ ہزار سزائید افراد نے شرکت اور اردو عدب کے ماتھے کے جھمر اشفاق احمد کی آج پندرمی برسی افثانہ، نوول، ڈراما اور نصر نگار اشفاق احمد کی عدبی تخلیقات شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں